ایک دوسری بری خبر ہے وہ افغانستان میں آج نماز جمعہ کے دوران سو سے زیادہ مؤمنین شہید ہوئے گو کہ خبریں تو یہ ہے کہ تین سو کے قریب مؤمنین شہید اور زخمی ہیں اور اتعداد بڑے بھی سکتی ہے ان تمام شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے رحم اللہ من قرآ الفاتحہ اور تمام مؤمنین کی حفاظت کے لیے برمحمد و علی محمد صلوات پہلے بھی توجہ دلائی اور آج افسوس کے ساتھ دوبارہ توجہ دلائیں جو افغانستان کی صورتحال ہے کہ جتنا ممکن ہو جب بھی اس قسم کی چیزوں کا علم ہو یا کہیں پر بھی مؤمنین کے بارے میں علم ہو کہ ایک مشکلات سے دو چار ہیں تو ان کے لیے دعا کرنا اخلاقی ذمہ داری بھی ہے مذہبی ذمہ داری بھی ہے اور ساتھ میں در حقیقت یہ امام زمان علیہ السلام سے اظہار محبت اور مبدت ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ اگر کسی کے بچے پریشان ہوں تو ان بچوں کا خیال کرنا یا ان بچوں سے اظہار محبت کرنا ماں باپ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے اسی طرح سے جہاں پر بھی مؤمنین پریشان ہوں ان کی خدمت کرنا ان کے لیے دعا کرنا امام زمان علیہ السلام علیہ السلام سے اظہار محبت ہے اور ہمارے قرب کا ذریعہ بنے گا یہی محبت کا سلسلہ اور افغانستان کے مؤمنین اور دیگر جو ان کے علاوہ غیر شیعہ بھی اس وقت طالبان کی وجہ سے حضرے کی زندگی گزار رہے ہیں ان سب کی حفاظت کے لیے برمحمد والمحمد صلی اللہ لیکن کسی بھی مظلوم کا سن کے اس کا ساتھ دینا چاہیے ممکن ہے آپ نے توجہ فرمائی ہو کہ ہم نے اس سلوات کی برکت میں شامل غیر مؤمنین کو بھی کیا کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد جو بے شک مسلمان نہ ہو اور بے شک شیعہ نہ ہو یعنی مسلمانوں کے درمیان بے شک شیعہ نہ ہو لیکن مسلمان ہیں اور جو غیر مسلمان ہیں بالاخر وہ بھی انسان ہیں اور مولا عمیر مؤمنین علیہ السلام نے ان کو خلقت میں اپنا بھائی کہا ہے خلقت میں وہ ہم جیسے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد دوسرے عدیان کی ہو وہ بھی حقائق کو نہیں جانتی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد برادران اہل سنت میں ایسی ہے کہ جو اہل بیت کے فضائل مسائب کو نہیں جانتی تو وہ جو جانتے ہیں اہل بیت کے فضائل اور مسائب اور ان کے خاتلوں کو اور اس کے بعد چھپاتے ہیں وہ اور وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ دونوں برابر نہیں کہ ہمارے ہم بھی بعض نے کہہ دیا کہ طالبان بدل رہے ہیں بدلنے کے لئے دعا کرنی چاہیے جو قرآن اور حدیث فریش فریش پڑھ کے نکلے کوون فریش اپوارہ خٹک کے مدرسے سے جو قرآن حدیث فریش پڑھ کے نکلے سمیو الحق صاحب کی چھتری کے نیچے سے تو اتنے بڑے دہشتگرد تھے ہو اب کہا جا رہا ہے کہ بدل گئے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بدل گئے تو ان کو قرآن حدیث سننے سب نہیں بدلے تھے یہ بدلے تو کہاں بدلے خطر میں بدلے امریکہ کی چھتری کے نیچے اور پھر امریکہ ان کو اسلاحی دے آیا ہمارے بعض لوگ پر خوش ہیں دو دو ٹک ٹاک پہ جب وہ بکتر مند گاڑی کا شیشہ توڑا ہے تو وہ ایک دو شیشہ توڑنے سے گاڑی گا نہیں ختم ہوتی بکتر مند گاڑی گا یا ٹیک یا اگر آپ دیکھیں کہ اس کا ڈیش بورٹ تو توڑ رہے ہیں تو اسے کیا ہوتا ٹیک چلنا بند جاتا ہے تو کھلونا ہے ہن کو ہن کا بنا با یا چائنہ کا بنا با وہ سارا سامان دیکھے آئے ہیں ان طالبان کو اسی لیے کہ یہ اپنا جلوہ دکھائیں اور ایسا جلوہ دکھائیں کہ اشرف الانبیہ اور اسلام کھل کے دوبارہ بڑھنا تصبر کریں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور ایسے عالم میں ضروری ہے کہ ہم اشرف الانبیہ کی صحیح تعلیمات کو بیان کریں اور ساتھ میں یہ بتائیں کہ صحیح تعلیمات اسلامی قرآن اور اہل بیت سے اور وہ صحیح تعلیمات اسلامی ہمارے پاس اور یہ بتائیں کہ ہم ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں جن کو زبا کیا رہا ہے